مرے نام پیر زیادہ فیاض آمد ہے اور میں یہاں پہ آج ریسپانسبل ٹوریزم سوسائیٹی آف انڈیا کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں یہ جو آج کنکلیو ہوا ریسپانسبل ٹوریزم اینڈ ایکو ٹوریزم پہ یہ ایک مہم ہم نے شروع کی تھی دوہزار گیارہ میں جب ہم نے ایکو ٹوریزم سوسائیٹی آف انڈیا کے بینر کے انڈر ہم نے یہاں پہ کانفرنسز کی تھی اور کچھ کپیسٹی بیلڈنگ پرگرامز ہم نے کیے تھے جمعوں میں لڈاکھ میں اور سینگر میں اور انشاءاللہ آگے بھی ہم یہ ہمارے پرگرامز کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں اور آج یہ نئی جنریشن جو ہماری نئی جنریشن آنے والی ہے انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے تاکہ جو ایکو ٹوریزم کا جو اس کے بیسک پرنسپلز ہیں ان کو عام لوگ ان تک پہنچائیں ان کو سٹیک ہولڈرز تک پہنچائیں یہ بہت خوش آئین بات ہے کہ یہاں کے جو سی اے او ہیں وہ ہمارے جانے پہچانے ہیں ہم نے ان کے کارکردگی دیکھی ہوئی ہے اور ہماری جتنی بھی ریکمینڈیشنز اور سجیشنز تھی ان کو انہوں نے بہت پوزیٹیو لیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ گلمرگ جس کی وجہ سے ہم آج نام کما پائے ہیں ٹوریزم انڈسٹری میں اور نام کمائیں گے اور یہ بہت کلینر اور بیٹر پلیسٹو وزیٹ میرا نام سمیر بکتو ہے میں ایکو ٹوریزم سوسائٹی آف کشمیر کو رپریزنٹ کرتا ہوں آج ہم نے گلمرگ میں ریسپونسبل ٹوریزم پہ ایک کنکلیو کر رہا تھا جس میں سٹیک ہولڈرز آئے تھے ہوتیلز آئے تھے گورنمنٹ دپارٹمنٹ سے آئے تھے بہت سارے ٹوریزم دپارٹمنٹ سے بہت سارے لوگ آئے تھے اور آمی سے بھی آئے تھے ایون سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر سے بھی میمان یہاں پہ پرزن تھے تھیم پروگرام کی یہی تھی کہ پرموٹ رسپونسبل ٹوریزم کریکس آف دو سٹوری یہ ہے کہ ہمیں رسپونسبل ٹوریزم پرموٹ کرنا چاہیے ایڈوکیٹ کرنا چاہیے ادھوائز ہماری فیچر جنریشنز کے لیے ٹوریزم نہیں رہے گا جس طریقے سے جس فیز سے ہم کشمیر ٹوریزم کو آگے بڑھا رہے ہیں جہاں پہ چیٹنگ کے بہت انسیدنس آتے ہیں پولوشن کے انسیدنس آتے ہیں ہمیں رسپونسبلی اکنے کرتے ہیں that needs to be taken care of اور we should stop making concrete جنگلز at hill stations we have to promote responsible tourism and eco-tourism we have to switch to eco-tourism initiatives like luxury camps, clamping spots and containers which are not degradable which are degradable and are safe to be used in nature اور اس سے ہمارا انوریمنٹ بھی بچا رہے گا تو کس طرح کا رسپونس ملا جی آج آج آورویلمنگ رسپونس ملا ہے اتنا ہمیں expect نہیں کا کہ ایسا رسپونس ہمیں ملے گا we had all four were expecting a handful of people to come but the entire auditorium was full we had people from every walk of life we had stakeholders we had people from the government institutions we had people from kashmir university central university even we had some invitees from army as well defense so everybody has extended their support to this initiative and we are hopeful that the government will take the feedback positively and we will be initiating series of drives ahead